اگر بلا کے بہتر شہیدوں کا نام لیتا ہے لوگوں کے بیٹوں کا تذکرہ کرتا ہے آنٹ کا ذکر کرتا ہے محمد کا ذکر کرتا ہے عباس علمدار کا تذکرہ کرتا ہے عقیل کے بیٹوں کا تذکرہ کرتا ہے اور تمیمی کا ذکر کرتا ہے وہ علی کے بیٹوں کا تذکرہ کیوں نہیں کرتا ہے اور کربلا کے بہتر ناموں کو اٹھا کہ اس میں کن کن کے نام تمہاری بارہ کتابوں کا حوالہ نہ صدیق موجود نہ فاروق مرنے کے بعد علی کے گھر بیٹا ہوا جب تک حسنین کی والدہ فاطمہ زندہ رہی علی نے دوسری شادی فاطمہ کی وفات کے بعد نسی اللہ تعالی انہوں علی مرتضی نے بہت شادیہ کی تمہارے موررخوں نے لکھا ہے کہ اٹھارا شادیہ کی تذکرہ شادیہ کی پہلا بیٹا پہلا بہتا ہے حسنین کے بعد لوگ مبارک بات دینے آئے کہا علی مبارک ہو خدا نے بیٹا آتا کیا کہا خیر مبارک کہا نام کیا رکھا ہے کہا اپنے آقا کے نام پہ محمد رکھا ہے یہی وہ بیٹا ہے جو جنگوں میں علی کا علمدار تھا صاحبِ علم محمد ابن حنفیہ کہا اس کا نام محمد کا پھر بیٹا ہوا اور کہنے والا سنی نہیں لکھنے والا سنی ایک حلیات کر جو بارہ شیعہ مورک یاکوبی ایک مسعودی دو عربلی مفید اور تبرسی پچ حسبحانی ملہ باکر مجلسی مرزا باسکمی اور اس کے علاوہ دینوری دس صحابی کیارہ اور مرزا تقی ناسخد تباری کا پارہ ان پارہ کو اٹھاؤ یا اپنے موہ پہ چپت مارو یا اپنا عقیدہ تبدیل کر لو حوالہ غلط ثابت کر دو کعبے کے رب کی قسم ہے ساجد میر میرا نبائندہ یہاں موجود ہے اگر کوئی ماں کا لال حوالہ غلط ثابت کرے ایک لاکھ روپیہ اس کو نقض نام دینے کے لیے سیاد اور کوئی ماں کا لال تھے اور تمہارے جیسے چک پونیے نہیں جس نے کبھی لاکھ روپیہ ہی نہیں دیکھا میں کہتا ہوں یہ سینٹروں ڈیپ ریکارڈے گوا ہے آو کعبے کے رب کی قسم ہے بات غلط ہو موہ مانگائی نام لو اور اگر سچی ہو تو کبھی اپنے گریوان میں جھنگ کے اپنے دل کی سیاہی کو دیکھ لے دیکھو تو سائی دوسرا پیٹا ہوا لوگ مبارک باتے نے آئے علی مبارک کو رب نے بیٹا عطا کیا کہا خیر مبر کہا بیٹے کا نام کیا رکھا ہے کہا محمد کے نام کے بعد ابو بکر کے سوا کوئی نام ججتا ہی نہیں ہے کوئی دوسرا نام پھر تیسرا بیٹا ہوا اس کا نام عمر رکھا پھر چوتا ہوا اس کا نام عثمان رکھا پھر پانچواں ہوا اس کا نام اپنے چچا کے نام پہ عباس رکھا کہنے والے نے کہا اکھرتا امہ کا عباس ہے یا علی علی اب نے چچا باس کو ان کے پیچھے کر دیا ہے خیروں کو آگے چچا کو پیچھے کہا اکھرتوہو کما اکھراہ اللہ اور میں نے اس کو پیچھے نہیں کیا میرے رب نے ان کو اس کے پیچھے کر دیا ہے باب کیا کرتا ہے آگے چل یہی کتابیں پھر حضرت کے گھر بیٹا ہوا پہلا بیٹا باب کی خدمت میں لیکھ آیا بابا رب نے بیٹا آتا کیا ہے اٹھایا پیار کیا بابا اس کا نام رکھو کہا اس کا نام بھی میں نے حسن رکھا کہ آقا کے رکھا ہوا نام مجھے بڑا پیارا رکھا ہے حسن مصنع کے نام سے مشہور ہوا پھر بیٹا ہوا اور سنا یا اپنے مو کالا کر لو یا اپنی تاریخ کے اوراں کو پھاڑ کر چلا دو یا اپنے عقیدے کو تبدیل کر دو پھر بیٹا ہوا کہا بابا بیٹا ہوا اس کا نام کیا رکھو کہا ابو بکر سے پیارا نام مجھے کوئی لگتا ہی نہیں ہے پوتے کا نام ابو بکر رکھا پھر حسن کے گھر تیسرا بیٹا ہوا اس کا نام عمر رکھا پھر حسن کے گھر چوتھا بیٹا ہوا اس کا نام عثمان رکھا اور پھر حسین کے گھر حسین کے گھر بیٹا پہلے بیٹے کا نام علی رکھا پھر دوسرا بیٹا ہوا اس کا نام ابو بکر رکھا پھر حسین کے گھر تیسرا بیٹا ہوا اس کا نام عمر رکھا پھر حسین کے گھر چوتھا بیٹا ہوا اس کا نام عثمان رکھا اچھا پھر بگڑی والوں کو کہو اور بہتر مقتولوں کے نام لیتے ہو وہ ان میں یہ تو بس لاؤ علی کے کتنے بیٹے حسن کے کتنے بیٹے حسین کے کتنے بیٹے تھے اور ان کے نام کیا تھے وہ خیروں کے بیٹوں کا نام لیتے ہو علی کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے اس لیے نہیں لیتے کہ نام لیں گے تو ابو بکر آئے گا نام لیں گے تو عمر آئے گا نام لیں گے تو عثمان آئے گا پیٹنے والے چونک جائے گی کہ علی کے گرانے میں اتنے ابو بکر کہاں سے آگے وہ علی کے گرانے میں اتنے عمر کہاں سے آگے علی کے گرانے میں اتنے عثمان اور اگر ان سے محبت نہ تھی تو ان کے مرنے کے بعد اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام پہ کیوں رکھے تھے بولا کیا کبھی کسی نے دشمنوں کے نام پہ بھی اپنے بیٹوں کا نام رکھا ہے اور نام نہ رکھے بلکہ اپنی بیٹی بھی عمر کو عطا کر دی تمہاری ستارہ کتابوں کا حوال ہے تو ایک دو چار کی بات نہیں فاطمہ بزہرہ کی لخص جگر علی کی بیٹی کرشتہ جب فارود نے مانگا تو علی نے کہا جاؤ چچا ابباس عمر کو کہہ دو کہ عمر نے میری بیٹی کرشتہ مانگا میں بغیر شرط کے اس نشتے کو قبول کرتا کہتے ہیں یہ بھی دنتے ہوئے رشتہ دی شرم کرو تم نے علی کو پنجاب کے اتحادیوں سے بھی زیادہ معاذ اللہ پستک سکتا مر جانا بندہ گوارہ کر لے دشمن کو بیٹی دینا گوارہ کیا سوچا اصل میں یہ سادش صرف نبی کے صحابہ کے خلاف سادش نہیں بلکہ نبی کے گھرانے کے خلاف سادش ہے اہلِ بیت کا نام لے کر صرف محمد کے صحابہ پر تان نہیں ٹوڑا جاتا ہو بلکہ محمد کے صحابہ کا نام لیا جاتا ہے حقیقت میں اسلام کی ساری برگزیدہ حسنیوں کو قابل تان کرنا رہا جاتا ہے اس سے اور کیا مقصد ہے کہ ماؤد اللہ علی کو اتنا بے حمد ثابت کیا جائے کہ کوئی لڑکی لے لے تب بھی کوئی بات نہیں خلافر لے لے تب بھی کوئی بات نہیں اور ان کے مرنے کے بعد بھی ڈرتا ہے اپنے بیٹوں کے نام بھی ان کے نام پر رکھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو علی سچا تم پستل ہو علی بہادر تھا علی نے اس کی خلافت کو حق سمجھا جس کو محمد نے خلیفہ بنو اللہ کرنا باپ کیا تھا